مکہ منتری کے پاس جب ملاقات کے لیے سرپنچ پہنچے تو سرپنچوں نے بیٹک میں سولہ مانگوں کا پتر رکھا وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے کہ کیا سولہ مانگے ہیں جس میں صاف طور پر ایٹ اینڈ رنگ سے لے کر رائٹ ٹو ریکال سے لے کر اپنی تنخواہ بڑھانے سے لے کر ہر مسئلے کو رکھا گیا اور جو وارٹر کینن اور لاٹی چارج جو سرپنچوں پر ہوا تھا اس دن جن پر معاملے درج ہوئے تھے ان معاملوں کو ہٹایا جائے یہ بھی ان سولہ مانگوں میں شامل کیا گیا ہے تو یہ بڑی اور اہم جانکاری ہم درشکوں کو دے دیں کہ یہ بیٹک ابھی بھی ہریانہ نواز چنڈگر میں چلتی ہوئی اس بیٹک سے بہت سی امیدیں لگاتار جڑی ہوئی ہے اور اہم خبر یہ بھی نکل رہی ہے کہ پوزیٹیو نوٹ پر یہ چرچہ اب تک چلی ہے تین گھنٹے سے لازمی ہے کہ بیٹک اگر چل رہی ہے تو پوائنٹ وائز پوائنٹ چیزوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہوگی لگاتار اس خبر پر اپ ڈیٹ ہمیں دے رہے ہیں ہمارے چنڈگر سموات داتا روی چندیل ایک مرتبہ ان کا رکھ کریں گے ہریانہ نواز کا روی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ نکل پا رہی ہے کیونکہ بیٹک اس وقت چل رہی ہے کیا ڈینر کے لیے سرپنچوں کو کہا گیا ہے آمنترت کیا گیا ہے کیا اس کے بعد بھی یہ بیٹک چلے گی کسی نشکرش پر پہنچے ہیں کیا اپ ڈیٹ نکل رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو راج آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک یہ جو بیٹک ہے یہ بیٹک بیٹے تین گھنٹوں سے لگ بگ تین گھنٹوں سے یہ بیٹک لگاتار جاری ہے اور اس بیٹک میں سرپنچ اور سرکار کے بیچ وہ لگاتار جس طرح سے چرچہ ہو رہی ہے اس بیٹک کے اندر سرپنچ اور سرکار کے بیچ چرچہ ہو رہی ہے کافی پوزیٹیو نوٹ پر یہ چرچہ ہو رہی ہے اور اس بیٹک سے اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیٹے جب پنچائت منتری دیو اندر سیم ببلی کی ادھیکشتہ میں جب بیٹک ہوئی تھی تو اس دوران جو ہے وہ سرپنچوں کو جب لنچ جو ہے وہ آفر کیا گیا تھا تو لنچ جو ہے وہ سرپنچوں نے نہیں کیا تھا لیکن اس بار جب مکہ منتری بنوہرلال کے ساتھ یہ بیٹک جو ہے وہ جنڈگر ستھ ہریانہ نواز میں ہو رہی ہے تو یہاں پر اس بیٹک میں کافی پوزیٹیو نوٹ میں یہ بیٹک ہو رہی ہے اور اس بیٹک میں جس طریقے سے لگ بگ تین گھنٹے یہ بیٹک چلی جس طریقے سے سولہ سکری مانگ پتر کا آپ نے ذکر کیا تو سولہ سکری مانگ پتر کو لے کر جو ہے وہ لگاتار جس طریقے سے کرامان امسار جو ہے وہ اس کے اوپر باتچیت پی ہوئی اور باتچیت ہونے کے بعد جو ہے وہ لگاتار جو ہے اب جب ڈینر آفر کیا جا رہا ہے سرپنچوں کو تو یہی قیاس لگایا جا رہے کہ کافی پوزیٹیو نوٹ پر یہ جو بیٹک ہے یہ کافی پوزیٹیو نوٹ پر ہوئی اور کوئی نہ کوئی سمجھواتا جو ہے وہ اس بیٹک میں ہوتا ہوا نظر آئے گا روی آپ نے کہا ڈینر آفر کیا جا رہا ہے لیکن لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا سرپنچوں کی طرف سے اس ڈینر کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اگر ایکسپٹ کر لیا گیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ چیزیں پوزیٹیو نوٹ پر جا رہی ہے کیا اس ڈینر کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اس پر کوئی اپ ڈیٹ ہے دیکھیں جس طریقے سے ابھی ہریانہ نواز کا اگر ہم ذکر کریں تو ہریانہ نواز کے اندر جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ اب جو ہے وہ ڈینر کو لے کر جو ہے وہ تمام تیاریاں جو ہیں وہ کیجاری تو ظاہر طور پر سرپنچوں کی طرف سے جو ہے وہ ڈینر کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہوگا جس طریقے سے لگاتار جو ہے وہ اب ڈینر کے تیاریاں جو ہیں وہ ہریانہ نواز میں جاری ہے تو ظاہر صاف طور پر جس طریقے سے جو بیٹھک ہے بیٹھک کوئی نہ کوئی اس بیٹھک کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکلتا ہوا ضرور نکل سامنے آئے گا جس طریقے سے اس بیٹھک کے اندر جو ہے وہ سولہ ستری مانگ پتر کے اگر ہم بات کریں تو سولہ ستری مانگ پتر کو لے کر لگاتار جو ہے وہ سرپنچی کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ان مانگوں پر جو ہے وہ سرکار کو کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینا چاہیے تو ظاہر طور پر سرپنچوں دورہ بھی کوئی نہ کوئی بڑا دل جو ہے وہ دکھایا گیا ہوگا سرکار کی طرف سے بھی بڑا دل دکھایا گیا ہوگا تب ہی کوئی نہ کوئی دیسیزن یا پھر کوئی حل جو ہے وہ نکلتا ہوا صاف طور پر نظر آئے گا جس طریقے سے اگر ہم ڈینر کی بات کریں تو بیٹی ستائیس فربری کو جب بیٹھک ہوئی تھی تو اس بیٹھک کے دوران جو ہے وہ سرپنچوں نے لنچ تک نہیں کیا تھا سرکار کی طرف سے جو لنچ آفر کیا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے ٹھکرایا تھا لیکن اس بار کی جو بیٹھک ہے اس بیٹھک کے اندر جو ہے وہ سرکار کی طرف سے دینر جو آفر کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ سرپنچ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ دینر کے لیے یہاں پر پہنچے گئے اس وقت جو ہے یہ نشکرز نہیں کر پائے گا اسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو انڈیکیشن سرپنچوں کی طرف سے مانا جا سکتا ہے کہ پنچائت منتری کی طرف سے جو آفر کیا گیا تھا اسے ریجیکٹ کیا گیا لیکن سی ایم کی طرف سے جو دینر آفر کیا گیا ہے اسے ایکسپٹ کیا گیا ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پوزیٹیو نوٹ پر چیزیں ہیں اور بہت بہت آبویس ہے کہ تین گھنٹے تک یہ بیٹھک چل رہی ہے یعنی جو سولہ بندو ہے جو لگاتار سکرین پر ہم اپنے درشکوں کو دکھا بھی رہے ہیں کہ کون سی سولہ مانگے ہیں جو سرپنچوں کی طرف سے رکھی گئی ہے اور سرپنچوں نے لازمی طور پر پچیس تدسیہ پرتریدی مندل نے سی ایم کے سامنے ان پوائنٹس کو رکھا ہوگا ان پوائنٹس پر چرچا ہوئی ہوگی اور تبھی تین گھنٹے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اس میٹنگ کو تو دو پوزیٹیو ایک تو یہ کہ تین گھنٹے سے یہ بیٹھک جاری ہے اور دوسرا یہ کہ جو دینر آفر کیا گیا اسے ایکسپٹ کیا گیا ہے دیکھیں ظاہر طور پر جس طریقے سے سرپنچوں دوارہ جو سولہ ستری مانگ پتر جو دیا گیا تھا اس سولہ ستری مانگ پتر کو لے کر جو ہے وہ کرمانوسار جو ہے وہ بیٹھک میں جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ آخر کس طریقے سے جو ہے وہ جو کرمانوسار ہے کس طریقے سے ان تمام مانگوں کو جو ہے وہ مانا جا سکے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ سویدان کے اوپر جس طریقے سے سرپنچوں دوارہ لگتار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ادھکار دیے گئے ہیں ان ادھکاروں کا حنن جو ہے وہ سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو اب جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سہمتی جو ہے وہ ضرور دونوں کے بیچ میں بنتی ہوئی نظر آئی ہوگی اس کے بعد جس طریقے سے سرپنچوں دوارہ لگتار یہ کہا جا رہا تھا کہ بیس لاکھ سے بڑھا کر جو ہے ان کی پاور جو ہے وہ پچاس لاکھ کی جائے تو اب جس طریقے سے دو لاکھ تک ان کی پاور جو سیمت کی گئی ہے تو ظاہر طور پر بیس لاکھ سے اوپر جو تو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ سرکار اس بات کو نہیں مانے گی لیکن پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر کچھ نکلتا سامنے تھا لیکن ظاہر تو اپر دو سے پانچ یا پھر دس لاکھ تک جو ہے وہ مانگے جو ہے وہ پاور جو ہے وہ سرپنچوں کی بڑھائی جا سکتی تو وہیں اگر ہم پرتیمہ ماندے کی اگر ہم بات کریں تو پرتیمہ ماندے جو ہے اس کو جو ہے وہ تین ہزار سے تیس ہزار روپے کرنے کی جو مانگ سرپنچوں دورہ کی گئی تھی اس پر بھی کسی طریقے کا کوئی بیچ کا راستہ جو ہے وہ ضرور نکالا گیا ہوگا تو وہیں اگر جو وکاس کے کارے ہیں وکاس کے کارے میں یادی کوئی پریشانی آتی ہے تو ان وکاس کے کارے کو لے کر جو ہے وہ کوئی بھی کاریوائی جو ہے وہ سرپنچوں پر نہ کی جائے بلکہ ان عدھکاریوں پر کی جائے جن عدھکاریوں نے اس پورے وکاس کے کارےوں کے دوران جو ہے وہ اس کا اوڈٹ جو ہے وہ ان کے دورہ کیا گیا تو ان پر کاروائی کی جائے تو وہیں پنچائد ویبھار کی جتنے بھی ادھکاری ہیں ان کی اے سی آر یعنی اینوال کانفیڈینشل ریپورٹ جو ہے وہ جو سرپنچ بنائے تو ان تمام چیزوں پر کوئی نہ کوئی سہمتی ضرور بنتی ہوئی نظر آ رہے جس طریقے سے لگاتار جو ہے وہ سرپنچوں دورہ یہ اس پورے معاملے کا حل نکالنے کی کوشش جو کی جا رہی تو کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور نکل کر اس بیٹھک سے سامنے آئے گا جس طریقے سے یہ بیٹھک جو ہے وہ لگاتار بیتے تین گھنٹے سے یہ بیٹھک لگاتار جا رہی ہے بلکل روی لگ رہا ہے کہ سکراتمک دشا میں یہ پوری بیٹھک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کیوں کہتے ہیں کہ ڈنر ڈپلومیسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کیا جاتا ہے بہت اپیوگ ہوتا ہے اور سرپنچوں نے بھی جس طریقے سے ایوائیڈ کیا تھا یا ریجیکٹ کیا تھا پنچایت منتری دیویندر ببلی کے لنچ کو تو اس سے یہ خبر اور زیادہ پکتا اور بڑی ہو جاتی ہے کہ سکراتمک دشا میں چیزیں جا رہی ہے کہ یہاں پر سی ایم کی طرف سے جو ڈینر آفر کیا گیا اسے ایکسپٹ کیا گیا ہے تین گھنٹوں کا سکر ہم نے کیا کہ یہ بیٹھک تین گھنٹے سے تقریباً چل رہی ہے اور کچھ کچھ چیزیں ایسی بھی نکل رہی ہے کہ پشپ گچھ یعنی جو بکے ہیں وہ بھی وہاں پر منگوائے گئے ہیں تو ایسے میں ہو سکتا ہے کی آفیشل ہم عمومن دیکھتے ہیں کہ جب چیزیں بہتر ہوتی ہے تو گلدستے دیے جاتے ہیں اور دھنیواد کیا جاتا ہے یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کی سبھہچار کی پریبھاشا بھی ہے تو یہاں سے آج کی جو رات ہے یہ سرپنچوں کے لیے بہت پوزیٹیو ہو سکتی ہے گاؤں کے ویکاس کے لیے بہت پوزیٹیو ہو سکتی ہے اور سوریہ سماچار ڈے ون سے اس خبر کو دکھا رہا ہے پرومیننٹلی دکھا رہا ہے اور لگاتار دکھا رہا ہے دیکھیں ظاہر طور پر جس طریقے سے جو سنکیت جو ہیں وہ اس بیٹھک سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں چاہے ہم ڈینر کی بات کریں یا پھر جس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو وہ جو ہیں وہ ہریانہ نواز میں پہنچ چکے ہیں اور لگاتار جو سنکیت جو مل رہے ہیں کہ اس بیٹھک میں کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور نکل کر سامنے آئے گا جس طریقے سے اس بیٹھک کے دوران جو سنکیت ابھی نکل کر سامنے آئے تو ظاہر طور پر اس پورے میٹر پر جو ہے وہ سرکار بھی کافی لمبے عرصے سے قوایت کر رہی تھی لگاتار سرپنچوں کو سمجھانے کی کوشش جو ہے سرکار کی طرف سے کی جاری تو دوسری اور سرپنچ بھی لگاتا جو ہے وہ سرکار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے آخر کر سرکار اور سرپنچوں کے بیچ کا جو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے سوبے کے مکھیا مکھے منتری نوہرلال جو ہے وہ خود سرپنچوں کے پچیس سردسیہ پرتینتی منڈل کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اس پورے معاملے پر چرچہ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور اور کسی نہ کسی بات پر ضرور سہمتی جو ہے وہ بنی ہے اور ظاہر طور پر اس کا سب سے ادھیک فائدہ جو ہے وہ گرامین شیطروں میں رہنے والے نوازیوں کو ملے گا جس طریقے سے سب سے پہلے تو پونے دو سال بعد جو ہے وہ پنچائیتی راجسل ستھاؤں کے اندر جو ہے وہ چناب ہوتے ہیں اور جب چناب ہوتے ہیں چناب ہونے کے بعد جو ہے وہ سرپنچوں دوارہ ای ٹینڈرنگ اور رائٹ ٹو ریکال کا جو ہے وہ ویروت کیا جاتا ہے تو ظاہر طور پر ان علاقیوں کے جو گرامین وکاس کے جو کارے ہیں وہ ادھر میں لٹکے ہوئے ہوتے تھے تو اس کا خامیازہ انہی کو سب سے زیادہ بھوکتنا پڑتا تھا لیکن اب جب سرکار اور سرپنچوں کے بیٹ جو ہے وہ سمجھاتا ہو جائے گا تو اس کا سب سے اجیادہ اثر اور سب سے پربھاو جو ادھیک پربھاو جو ہے وہ بھی گرامین شیطر کے نوازیوں کو ہی دیکھنے کو ملے گا تو ظاہر طور پر آرچی یہ جو بیٹھک ہے ابھی تک جو سنکیت مل رہے ہیں اس بیٹھک کے اندر کافی سکراتمک سنکیت مل رہے ہیں اور ظاہر طور پر کوئی نہ کوئی حل جو ہے اس بیٹھک میں ضرور نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی بلکل روی میں موجودہ ستھیتی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو بیٹھک ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے یا پھر آہ ورام اس میں دیا گیا ہے کیونکہ ڈینر کی بات ہو رہی ہے تو کیا ڈینر کے لیے پہلی منزل سے گراؤنٹ فلور پر سرپنچ آنے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر ابھی تیاریوں کا دور ہی چل رہا ہے دیکھیں فیل حال جو ہے وہ ڈینر کی تیاریوں کا دور جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور ڈینر کی تیاریاں جو ہیں وہ لگاتار جو سرپنچوں کے لگتار ہریانہ نواز میں کاریرت کرمچاری ان کے دوارہ کی جاری ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو ابھی تک میٹنگ لگتار جاری ہے اور کچھ دیر میں یعنی کہ جب دینر پوری طرح تیار ہو جائے گا اس کے بعد سرپنچ نیچے آ کر یعنی کہ فرسٹ فلور پر جو ہے جو کانفرنس ہال ہے وہاں پہ یہ میٹنگ جو بیتے تین گھنٹے سے لگتار جاری ہے اس کے بعد نیچے آ کر بینکوٹ ہال میں سرپنچ دینر کریں گے اور اس کے بعد دیکھنا یہ دلچسپ لے گا کیا یہ بیٹھک جو ہے وہ دینر کے بعد ایک بار پھر سے جاری ہوتی ہے یا پھر ابھی اسی بیٹھک میں جو ہے وہ کوئی نتیجہ یا پھر کوئی حل جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے روی ابھی کے لیے ہم آپ کا دھنیواد کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی کسی نشکرش پر یہ بیٹھک پہنچے گی ہم ترنت آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے درشکوں کے ساتھ ساجہ کریں گے کیس بیٹھک کا کیا نشکرش نکلا